ہیلو فرینڈز آپ سب کیسے ہیں آج میں آپ کے لیے ایک ہی بہت پیارا سا ڈبل کلر کا سویٹر ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ ڈیزائن میں نے ایک سال کے بچے کے لیے بنایا ہے فرنٹ میں اور سلیوز اور بیک چاروں پیس میں میں نے سیم ڈیزائن ڈالا ہے فرنٹ اور بیک میں اتنا ایزی پیٹرن ہے کہ بینہ گراف کے بھی جو بگینر سے ہیں یہ جو ایزٹ پرسن ہے وہ بھی اسے بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس میں میں نے ریگلین گھٹائی کی ہے یہ دیکھو آپ یہاں میں نے یہ اس میں ریگلین گھٹائی کی ہے اور بہت پیارا لک اس میں ریڈی میٹ والا آیا ہے آپ چاہیں تو اسے ٹریپل کلر میں بھی بنا سکتے ہیں بٹ میں نے اس کو ڈبل کلر میں بنایا ہے اب یہ دیکھیں یہاں میں نے اس میں سیونٹی فندے ڈالے ہیں اور دو اُلٹی دو سیدھی کا بارڈر بنایا ہے اس کے بعد میں نے بارڈر کی بعد یہاں پر اٹی فندے کیے ہیں پھر میں نے اس میں یہ والا پیٹرن بنایا ہے اب یہ پیٹرن کیسے بنایا ہے اس کو میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بلیک اور وائٹ میں سمجھاؤں گی تاکہ اور ایزلی سمجھائیں جیسے یہ بارڈر ہے بارڈر کے بعد ہم نے یہاں دو سلائی اُلٹی اور سیدھی بنا لی ہے اب ہم اس میں یہ والا پیٹرن ڈالیں گے یہ تو اس کے لئے یہاں ہم دوسرا دھاگہ یوز کر لیتے ہیں یہ دیکھو شروع میں ہم نے دو فندے کریم کلر کے بنایا ہے اور اب ہم دو فندے وائٹ کلر کے بنایا ہے پھر سے دو کریم بنائیں گے اور پھر سے دو بلیک بنائیں گے پھر دو کریم اور پھر سے دو بلیک پوری سلائی ہماری دو کریم اور دو بلیک کی رہی گی اب ہم اُلٹی سلائی پر آئیں گے اور اُلٹی سلائی ہماری سیم چلے گی means دو کریم اور دو بلیک بلیک کے اوپر ہم بلیک بنائیں گے یہ دیکھئے اور کریم کے اوپر ہم کریم بنائیں گے پھر سے کریم کے اوپر کریم اور بلیک کے اوپر بلیک ایسے یہ دیکھئے ایسے ہمارا یہ ایک پیٹرن تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو سلائی بلیک بنائیں گے جو بھی ہمارا بیس کلر رہے گا تو میں اس میں بلیک کلر کی بنا لیتی ہوں دو سلائی سیمپل پہلی سلائی ہماری یہ سیدھی طرف سے سیدھی رہے گی اور الٹی طرف سے الٹی رہے گی یہ ہم نے سیدھی سلائی بنائی یہ دیکھئے اور اب الٹی طرف سے ہم نے یہ الٹی سلائی بنائی یہ دیکھئے اور اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں سیدھی سلائی پر آ گئے ہیں اب دھیان دیجئے گا شروع میں ہم نے شروع کے دو فندے کریم بنائے تھے تب کریم بنائے تھے تو اب ہم اس میں یہ والے بلیک بنائیں گے شروع کے دو فندے ہم بلیک بنائیں گے پھر جو دو فندے ہم نے بلیک بنائے تھے ان کو ہم کریم بنائیں گے اس میں ہمیں کسی گراف کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے اب پھر سے دھیان دیں گے جو دو فندے ہمارے نیچے کریم ہو رکھے ہیں وہ ہمارے بلیک ہونے چاہیے دیکھو نیچے دو بلیک ہیں یہ ہمارے کریم ہونے چاہیے اب ہماری پھر سے پوری سلائی دو کریم دو بلیک دو کریم دو بلیک ایسے ایسے چلے گی اُلٹی سلائی ہماری سیم رہے گی کریم پر کریم اور بلیک پر بلیک یہ دیکھیں ہم نے یہ بنا لی ہے اب ہم پھر سے دو سلائی بلیک بنائیں گے جو بھی ہمارا بیس کلر ہے پہلے ہم یہ سیدھی سلائی بنا لیتے ہیں پوری یہ دیکھیں اور اب ہم اُلٹی سلائی پوری بلیک بنائیں گے ایسے اور یہ اُلٹی سلائی بھی ہماری پوری بلیک رہے گی اتنا ایزی پیٹرن ہے کہ آپ کسی بھی سویٹر میں جینٹ سویٹر میں گرل سویٹر میں جیکٹ میں ٹوپ میں کسی میں بھی یہ ڈیزائن اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ڈیزائن کو آپ جتنی چھوٹا چاہیں چھوٹا بنا سکتے ہیں اور بڑا چاہیں بڑا بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے اب ہم سیم ایسے ہی ریپیٹ کرتے جائیں گے اس بار ہم نے یہاں کیا اس بار ہم پھر سے شروع کے دو کریم بنائیں گے یہ والے دو کریم دو بلیک پھر دو کریم دو بلیک دو کریم دو بلیک ہم ایسے ہی اس کو یہ دیکھو میں نے اس میں چار بار بنایا ہے ایک دو تین اور ایک چار سیم ریپیٹیشن رہے گا مطلب پہلے نیچے جو کریم تھا اس کے اوپر بلو آیا ہے پھر بلو کے اوپر کریم اور کریم کے اوپر بلو سیم ایسے ہی ہم اس کو انٹرچینج کرتے جائیں گے ابھی میں آپ کو دو ہی بار ڈال کر دکھا رہی ہوں ایسے اگر ہم اس کا تیسرا ڈیزائن ڈالیں گے تو پھر سے فرسٹ روو والا سیم ریپیٹ ہوئے گا شروع کے دو کریم کریں گے پھر دو بلیک دو کریم دو بلیک دو کریم دو بلیک تو یہ ایسے ہی ریپیٹ ہوتا جائے گا ایسے میں نے یہ چار بنا لیے ہیں اور چار بنانے کے بعد پھر میں نے یہاں پر دو سلائی بیس کلر کی بنای ہیں تو اس میں میں نے ایسے ہی دو سلائی بنا لی ہیں اب اس میں جو یہ باریک لائنیں ہو رہے ہیں جس سے یہ اور پیارا لگ رہا ہے تو اس کو یہ کیسے بنائی ہیں وہ دیکھئے گا اب ہم اس میں یہاں پر اب میں یہ والی چار دھاریاں جو بنی ہیں یہ بنا کر دکھاؤں گی تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک سلائی کریم کلر کی سمپل بنانی ہوگی یہ ہم پوری سلائی اپنی کریم بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہماری پوری سلائی کریم بن گئی ہے اب ہماری یہ الٹی سلائی آ گئی ہے ایسے بٹ اب ہمارا دھاگا ادھر کریم ہے ہم الٹی سلائی نہیں بنائیں گے تھوڑا سا یہی دھیان دینے کی چیز ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یہ دیکھو اس میں ہم نے یہاں پر یہ ایک ایک سلائی کریم ایک گرین ایک گرین ایک گرین ایک گرین تو یہ ہم کیسے بنائیں گے وہ دیکھئے گا اب ہم نے سیدھی سلائی بنائی ہے اور ہمارا دھاگا ادھر آ گیا ہے اب ہمیں اس میں دھیان دینا ہے کہ ہماری سلائی یا تو ہم اس میں بینہ سٹوپر والی سلائی لیں گے یا پھر ہم اس میں جو گلے کی سلائی ہوتی ہے جن میں دونوں سائیڈ اسی طرح سے نوک ہوتی ہے یہ والا سیرہ ہوتا ہے وہ والی سلائی لے گے تو میں نے یہ بینہ سٹوپر والی سلائی سے بنا کر دکھا رہی ہوں تو ہم ان فندوں کو ادھر کی بجائے ادھر خسکا لیں گے اور یہاں ہماری پاس یہ بلیک دھاگا ہے تو یہاں ہم بلیک دھاگے سے پھر سے سیدھی ہی سلائی بنائیں گے تو میں یہ سیدھی سلائی پھر سے بنا لیتی ہوں ہم نے الٹی سلائی نہیں بنائی ہے یہاں ہم سیدھی سلائی بنا رہے ہیں یہ دیکھئے اب ہم نے یہ ایک سلائی کی اور یہ سیدھی سلائی کی اب ہمارے دونوں دھاگے ادھر آ گئے ہیں اب ہم اس کو الٹا کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم الٹی کریم سلائی بنائیں گے یہ سلائی ہماری الٹی ہے دیکھو ایسی ہے بینہ سٹوپر کی تو ہم اس کو ادھر سے لیں گے اور یہاں پر ہم اس بار بلیک سلائی کر چکے ہیں تو اب ہم کریم سلائی بنائیں گے ایسی اب میں پوری کی پوری یہ کریم سلائی بنا لیتی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے پوری کریم سلائی بنا لی ہے اب ہماری یہ تین سلائی ہو گئی ہے ایک کریم ایک بلیک ایک کریم اب ہمیں پھر سے بلیک سلائی بنانی ہے آپ کو کچھ دھیان نہیں رکھنا ہے بس کیول یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بلیک بنانی ہے اور ہمارا بلیک دھاگہ ادھر ہے تو ہمیں یہ دھاگہ ایسے فندوں کو ادھر خسکا لینا ہے ایسے کیونکہ سلائی بینہ سٹوپر کی ہے تو دکت نہیں ہوئے گی اور یہ سلائی ہمیں الٹی بلیک بنا لینی ہے اب میں یہ پوری سلائی اپنی بلیک بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں ایسے یہ ہماری دو دھاڑیاں بن گئی ہیں ایک اور ایک دو کریم ایسے ہی میں نے اس میں یہاں چار بنائی ہیں ایک دو تین چار اب ہمارے دونوں دھاگے ادھر ہیں یہ دیکھیں اور ہمیں اب کریم دھا سلائی بنانی ہے تو ہم اس دھاگے سے بنا لیں گے ٹھیک ہے اب میں کریم سلائی پھر سے بنا لیتی ہوں یہ سلائی سیدھی کریں گی اور یہاں سے ہم اپنی کریم سلائی بنائیں گے سیدھی کریم یہ دیکھیں ہماری کریم سلائی ہو گئی ہے اب ہمیں بلیک سلائی بنانی ہے اور ہمارا دھاگا ادھر ہے تو ہمیں یہ فندے ادھر کھسکانے ہیں ایسے اور یہاں پر اب ہمیں بلیک سلائی بنانی ہے یہ دیکھیں اب ہم ایسے الٹا کریں گے ایسے اور اب ہمیں کریم سلائی بنانی ہے یہ سلائی سیدھی کریں گے اور الٹی کریم سلائی بنائیں گے means اب ہماری بار بار دو سیدھی سلائی بن رہی ہے اور دو الٹی یہ ہم نے کریم سلائی بنانی ہے اب ہمیں بلیک بنانی ہے اور بلیک دھاگا ہمارا ادھر ہے تو اب ہم بلیک سلائی بنانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری ایک دو تین چار دھاریاں اور اس میں بھی میں نے ایک دو تین اور چار ڈالی ہے تو یہ ہماری چار دھاریاں بن گئی ہیں اب ہمیں ابھی ہم نے ایک سلائی بلیک بنانی ہے ہر بار ہم اوپر نیچے یہاں دو سلائی بنا رہے تھے بٹ اس بار ہمیں تین بنانی پڑیں گی کیونکہ یہاں ہمارا دھاگہ ادھر ہے اب ہی ہمیں ایک سیدھی بنائیں گے اور ایک الٹی اور بنائیں گے یہ دیکھئے یہاں میں نے ہر بار نیچے دو سلائی ہیں اور ہر بار میں نے یہ جو ڈیزائن بنائے اس کے اوپر یہاں تین بلیک کی ہیں ایسے ہی یہ ڈیزائن بنانے کے بعد یہاں دو کی ہیں اور اس کی جب یہ دھاریاں بنائی ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر تین سلائیاں کی ہیں اس طرح سے آپ یہ ڈیزائن بہت ایزلی بنا سکتے ہیں بہت سمپل اور بہت ایزی ڈیزائن ہے بعد میں میں نے اس میں ریگلین گھٹائی کی ہے ہر بار ایک ایک فندہ گھٹایا ہے ایسے اور لاسٹ میں میں نے اس میں یہ یہاں پر نائنٹی فور فندے کا گلہ بنایا ہے جتنی فندے آپ کے رہ جاتے ہیں کوئی بات نہیں پھر ہم ان کو یہاں پر گھٹا کر نائنٹی فور فندے رکھ لیتے ہیں آپ ایک بار یہ ڈیزائن جرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کیجئے گا تھینکیو ہیو نائس ڈی موسیقی